بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین اما بعد بہترم حضرات اور خواتین اسلام اس وقت ملک بھر میں وبا کی وجہ سے جو صورتحال لوگوں کے سامنے ہیں اس صورتحال میں ہمیں کن باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے اس حوالے سے آپ کے سامنے علماء کے ذریعے اور حکومتی اداروں کے ذریعے ادارہ السہت کی طرف سے مختلف اوقات میں مختلف ہدایات دی گئی ہیں اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ تقریباً تقریباً لوگ جو ہے اس کی پابندی کرتے نظر آتے ہیں اسلامی شریعت کے مطابق اس صورتحال میں ایک مسلمان کا ایک مومن کا جو طرز عمل ہونا چاہیے اس سلسلے میں بہت سی باتیں پچھلے دروس یا پچھلی گفتگو میں آپ کے سامنے آئی اور دیگر علماء نے بھی آپ کے سامنے یقیناً رکھی ہیں ان میں سے اکثر باتوں کا تعلق احتیاطی تدابیر اور میدان عمل سے متعلق روز مرہ کے معمولات سے متعلق اپنی زندگی کی ضروریات سے متعلق تھا کہ آپ کن حدود کے اندر اور کن باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنی ضرورتوں کو پورا کریں آجاب حضرات اور خواتین کے سامنے میں ایک اور پہلو بھی سامنے لانا چاہتا ہوں اور وہ پہلو ہے دعاؤں کا یہ بات یاد رکھیں کہ ایک مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی ان حالات میں جن تعلیمات کا پابند دیکھنا چاہتا ہے اس میں سب سے پہلے تو توقل ہے توقل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ایمان اور یقین پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی سے ہوا جو کچھ ہوا ہے اور اللہ کی مرضی ہی سے ہوگا جو کچھ ہوگا اور اللہ ہی کی مرضی سے ہمیں شفا اور حفاظت بھی ملے گی اور اللہ ہی کے مرضی سے اس مسیبت کا خاتمہ اس دنیا سے ہوگا اس لیے اللہ پر توقل ہو اللہ پر ایمان ہو اللہ پر یقین ہو خوف کسی چیز کا ہمارے دل کے اندر نہ آنے پہ یہ بنیاد ہے لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ توقل اور ایمان کی اس قیفیت کے ساتھ ساتھ آپ کو اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے اور اسباب کی جب بات آتی ہے تو یہ بات یاد رکھیں سبب دو قسم کے ہوتے ہیں دنیا کے اندر اللہ تعالی نے آپ کے نفع کے جو اسباب رکھے ہیں اور نقصان سے بچنے کے جو اسباب رکھے ہیں دونوں کے دونوں نفع حاصل کرنے کے اسباب یا نقصان سے بچنے کے جو اسباب ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک کونی اور قدری اسباب جس کو ہم جو ہے دنیاوی اسباب کہتے ہیں جیسے اس صورتحال میں آپ کو ہدایت دی گئی ہے کہ آپ اپنے اپنے گھروں تک محدود رکھیں خود کو آپ لوگوں سے میل جول کم کریں اگر باہر نکلتے ہیں تو ماسک پہنیں اپنے ہاتھوں پر دستانے بھی اگر ممکن ہو تو پہنیں مختصر یہ کہ اس جراسیم کو منتقل کرنے کے جو اسباب ہو سکتے ان سے بچانے کے جو بھی ذرائع ہو سکتے ہیں ان سے پرہیز کریں یہ دنیاوی اسباب ہیں لیکن اسباب کی دنیا میں ایک اور بھی پہلو ہے جسے ہم شرعی سبب کہتے ہیں شرعی اسباب کہتے ہیں اور شرعی اسباب کا سیدھا مطلب سب سے پہلے ایمان اور توقل کے بعد اگر کوئی چیز اس میں آ سکتی ہے تو وہ نبی علیہ السلام کی سکھائی ہوئی دعائیں ہیں مسنون دعائیں ہیں جو نبی علیہ السلام نے سکھائی ہیں اس وقت جو وبا ہمارے اور آپ کے سامنے عام ہے یا اس کے علاوہ بھی جب بھی دنیا کے اندر کوئی آزمائش کوئی مسئیبت آتی ہے تو لوگ ایک کام کرتے ہیں وہ کیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے چاہے فیس بک پر ہو یا واتس اپ کی دنیا پر ہو یا پھر جو ہے کسی اور ذریعے سے ہو لوگ ایک دوسرے کو ایک طرف تو یوں کرتے ہیں کہ بہت ساری دعائیں پھیلاتے ہیں کہ دیکھو یہ فلاں بیماری کی دعا اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے اب جیسے اس صورتحال میں لوگ کہیں گے کہ کرونا وائرس کی دعا اس نام سے لوگوں کو دعائیں عام کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ دعاؤں کے بجائے بہت سارے وظائف وظائف کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے فلاں نام کا ورد اتنی مرتبہ کریں آپ فلاں وظیفہ فلاں طریقے سے اتنی مرتبہ دن میں کریں لوگ یہ ساری چیزیں تجویز کر کے لوگوں کے درمیان پھیلاتے ہیں شرعی سبب کا مطلب ہم آپ کے سامنے دو ٹوک بات رکھ دینا چاہتے ہیں سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں ہیں یہ مستند ہیں یہ معتبر ہیں جو مسنون دعائیں ہیں نبی علیہ السلام نے جو سکھائی ہیں یا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے جو ہم تک پہنچائی ہیں یہ ہمارا شرعی سبب ہے یہ ہمارا شرعی سبب ہے اس سلسلے میں ہم اور آپ یہ بنیادی بات یاد رکھیں سب سے پہلے تو اس سلسلے میں جو وظائف لوگوں کے اپنے تجربات ہیں لوگوں کے اپنے آزمودہ ہیں ان پر اعتماد نہ کیا جائے چونہ کیا جائے اس لیے کہ شریعت اسلامیہ نے یہ بات خاص طور پر ملہوز رکھی ہے کہ انسانی ضرورتوں کی حساب سے جو جو دعائیں ضروری ہو سکتی تھیں وہ ساری دعائیں نبی علیہ السلام میں سکھلائیں ہیں میں بھی آپ کے سامنے اس کی تفصیل رکھنے جا رہا ہوں وہ دعائیں اللہ کے نبی اس وآلہ وسلم نے سکھلائیں ہیں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی دعاؤں کے ہوتے ہوئے کسی کے وظائف کسی کے تجربات کسی کے اپنے طے کردہ نسخے کسی کے اپنے طے کردہ ہوا اپنے مراقبے اور اپنے خواب سے نکالے گئے وظائف یہ ساری چیزیں عام کرنا ہے ایک طرح سے سنت کو چھوڑ کر اس سے دوسری غیر مستند چیزوں کی طرف جانے والی بات ہوگی ہمارے سماج کے ایک عجیب معاملہ ہے کہ دین کے نام پر آج بھی یہ لوگ ذرائع اختیار کرتے ہیں تو آج بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی مسنون دعاؤں سے لوگوں کی دوری ہے آج بھی دین کے نام پر بھی ایسی چیزوں سے جڑے جڑے رہتے ہیں جو چیزیں ظاہر میں دین نظر آتی ہیں حقیقت میں دین سے ان کا رشتہ نہیں ہے یا کم ہے اس لیے سب سے پہلی بات یاد رکھئے کہ بے سند وزیفیں یعنی وہ چیزیں جن کو ایک وزیفے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے لیکن اس کا کوئی حوالہ ہی نہیں ہے سرے سے یہ حوالہ دیا جا رہا ہے لیکن وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا نہیں کسی بزرگ کا کسی عالم کا کسی شیخ کا کسی حضرت کا کسی مولانا کا یا کسی پیر صاحب کا کسی چھوٹے کا جو بھی ہوگا آپ یہ بات دیکھیں یہ کتنی محرومی کی بات ہوگی کہ ہم نبی علیہ السلام کی سکھائی ہوئی دعاؤں کی طرف توجہ نہ دے کر اس قسم کی چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں یہ پہلی بات کہ بے سند وزائف سے اپنے آپ کو دور رکھئے شرعی سبب وہ ہے جو شریعت کا سکھایا ہوا ہو اور شریعت کے سکھائے ہوئے اسباب سے مراد پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں ہیں دوسری بات جو اس سلسلے میں ہم اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ دعاؤں میں بہت ساری دعائیں عام ہیں جن کا پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثبوت نہیں ملتا ہے یہ بات یاد رکھیں دعا کے جو الفاظ جن کا معنی صحیح ہو آپ ان کے ذریعے دعا کر سکتے ہیں عام دعا کے طور پر کر سکتے ہیں یعنی کوئی بھی ایسے الفاظ جن کا معنی و مطلب صحیح ہو آپ دعا کے طور پر کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں ایسے ہی جو روایتیں ثابت نہیں ہیں جن حدیثوں کی سندیں ضعیف ہیں جو ثابت نہیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دعاؤں کی حیثیت بھی عام دعایہ کلمات کی ہے کہ جو آدمی اپنے الفاظ میں بھی کرتا ہے کر سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں لیکن دو باتوں کا خیال رکھیں ایک بات یہ کہ جو چیزیں ثابت نہیں ہیں ان کو نبی علیہ السلام کی ثابت شدہ دعا کے طور پر لوگوں میں متعارف کروانا لوگوں میں اسے یوں بتانا کہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی یہ دعا ہے جبکہ وہ ثابت نہیں ہیں یہ غلط ہو جاتا ہے اور دوسرا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ایک عام دعا آدمی اپنے طور پر کرتا ہے تو بالکل کر سکتا ہے میں اپنے زبان میں اپنے الفاظ میں جس طرح کر سکتا ہوں اگر وہ الفاظ کسی غلط مفہوم سے خالی ہیں صحیح معنی و مطلب رکھتے ہیں تو دعا میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا لیکن اسے یہ کہہ کر پیش کرنا کہ یہ فلان بیماری کے علاج کے لیے نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے یا ہم اپنے طور پر ہی تہہ کریں کہ یہ فلان بیماری کے لیے دعا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ شرعی سبب متعین کرنے کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے ہم اور آپ نہیں تہہ کر سکتے کہ کس بیماری کے لیے کیا دعا کی جائے یہ تہہ کرنا نبی علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی ہدایت اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ السلام کا کام ہم اپنے طور پر کیسے یہ تہہ کر سکتے ہیں کہ یہ فلان بیماری کے لیے فلان دعا ہے ایسا تہہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہمارے اختیار سے باہر کی چیز ہے اسلام نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی تو یہ جو دوسری بات ہے یہ زیادہ اہم اس حیثیت سے ہے کہ جن جو باتیں جو حدیثیں نبی علیہ السلام سے ثابت نہ ہو ان باتوں کو نبی علیہ السلام کے طرف منصوب کرنا غلط ہے اور دوسری اس سے بڑی خرابی یہ ہے کہ آپ اسے کسی بیماری کی دعا کے طور پر خاص کر کے پیش کریں اس کا اختیار آپ کو اور مجھ کو نہیں ہم کیسے تہہ کر سکتے ہیں وہ تو آپ داکٹر کی حیثیت سے اگر بیماری کی پہچان رکھتے ہیں اور اس کے مطابق آپ کو دوائی پتا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس بیماری کے لیے یہ دوائی مفید ہو سکتی اللہ کی حکم سے لیکن دعائیں جہاں تک ہیں دعا عبادت ہے دوائی جو ہے معاملات ہیں دعا عبادت ہیں معاملات میں آپ کو اپنے طور پر جو ہے حلال و حرام کی حدود کا لحاظ رکھتے ہوئے متعین کرنے کے اختیار ہے کہ اس بیماری کے لیے یہ دوائی ہو سکتی ہے لیکن عبادت میں یہ اختیار نہیں ہوتا کہ آپ اپنے طور پر یہ تیہ کریں کہ فلان بیماری کے لیے فلان دعا پڑی جائیں اپنی طرف سے متعین کرنے والی غلطی ہم نہیں کر سکتے تو یہ بات یاد رکھیں جو چیز نبی علیہ السلام سے ثابت نہ ہو جو سنت کے اعتبار سے کمزور ہو ایسی دعائیں آپ عام دعائی کلمات کے طور پر پڑھئے اس کی چھوٹ اجازت ہے آپ کو لیکن اللہ کی طرف اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دین کی طرف منصوب کرنا اور دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین نہ کیا ہو لیکن آپ اپنے طور پر متعین کر کے کہیں یہ فلان بیماری کے لیے دعا ہے اس کی اجازت آپ کو نہیں ہے یہ دو بنیادی باتیں اگر ہمارے سامنے ہیں بے سند وظیفے یا وہ دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو ان سے اگر پرہیز کرنا ہم سیکھ جائیں تو پھر ہم آئے چلتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردہ دعاوں کے ذخیرے میں یقین مانیں اتنی زیادہ وسعت ہے اتنی جامع دعائیں ہیں مسنون جو ثابت شدہ دعائیں ہیں ان میں اتنی جامع دعائیں ہیں کہ ہماری اور آپ کی ہر ضرورت کے لیے وہ کافی ہو سکتی ہیں آج اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہماری توجہ مسنون دعاؤں کی طرف نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں غیر مستند قسم کی دعائیں اور وظیفہ ہمارے سماج میں رواج پاتے ہیں میں آپ کے سامنے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی مسنون دعائیں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ اگر ان دعاؤں کو یاد کر لیں آپ کی صبح شام کے چوبیس گھنٹوں میں ہر لمحے کے جو بھی کام ہیں ہر کام یہ کام سے پہلے یہ کام کے بعد حتیٰ کہ فرصت کے اوقات میں بھی آپ کو اتنی دعائیں اور اتنی مستند اور صحیح دعائیں اور سب سے بڑھ کر جامع دعائیں کہ کم الفاظ میں وہ اپنے سارے مفاہیم کو سارے مطالبات کو انسانی ضرورتوں کو سمیٹ لیتے ہوں ایسی دعائیں آپ کو بے شمار ملے گی آج آپ کے سامنے میں کچھ دعائیں صرف جو ہے ذکر کرنا چاہتا ہوں جو آسان ہیں اور ہم میں سے اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوگی لیکن ہماری توجہ اس وقت نہیں ہے ہم دنیاوی اسباب اختیار کرنے پر جتنی محنت کر رہے ہیں اس سے زیادہ اس پر محنت کریں ایک مومن کی حیثیت سے ہمارا اپنا ایمان دنیاوی اسباب اور دینی اسباب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہی پر ہمارا ایمان ہوتا ہے لیکن اسباب کی دنیا میں اگر ہم اسباب کو اہمیت دینے کی بات کریں تو ایک مومن کی حیثیت سے دنیاوی سبب کے ساتھ ساتھ شرعی سبب بلکہ شرعی سبب کو آدمی اس سے اوپر اٹھ کر اپناتا وجہ کیا ہے شرعی سبب ہماری استعداد سے زیادہ خود کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے والی بات دنیاوی سبب میں آدمی اپنی طاقت بھر اسباب کو اختیار کرتا ہے اور اللہ کے آوالے اپنے آپ کو کرتا ہے لیکن شرعی اسباب میں اپنے آپ کو کلی طور پر ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کو حوالے کرنے والی بات ہوتی تو اس لیے ایک مومن کے حیثیت سے ہمیں شرعی اسباب کو اختیار کرنا چاہیے تو بیماریوں کے سلسلے میں جو دعائیں ہو سکتی ہیں آج کرونا کا مسئلہ ہے میں آپ کے سامنے ایک بات بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے کچھ مناسبت کرونا کی ہو یا کسی اور بیماری کی سب سے پہلے احادیث میں مجھ کو اور آپ کو تلاش کرنا چاہیے کہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خصوصی طور پر اس مرض کا تذکرہ کرتے ہوئے کوئی دعا کی ہے جیسے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض امراض کے نام کے ساتھ دعائیں آئی ہیں بعض بیماریوں کا نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں آئی ہیں جیسے سننے نبی دعوت وغیرہ کی روایت مسند احمد سننے نبی دعوت وغیرہ کی روایت میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلات والسلام یہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہم انی اس میں آپ اگر دیکھیں گے تو تین بیماریوں کا نام لے کر اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی برس ہے جنون ہے جزام ہے جنون پاگلپن برس آپ کو پتائیے انسان کی زندگی میں بعض لوگوں کو لگنے والا ایک مرض اور جزام کوڑ کا مرض آپ جانتے ہیں تو برس کا بیمار یا پاگلپن یا پھر جزام تین بیماریوں کا نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی آج ہم یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جہاں تک ہم نے تلاش کرنے کی کوشش کی پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مرض کے لئے خاص طور پر کرونا جیسے مرض کے لئے خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دعا ثابت نہیں آئندہ بھی آپ یہ بات یاد رکھیں کل کے دن بھی کوئی بیماری کسی بھی مرض کا تذکرہ آئے تو آپ یہ دیکھیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اس بیماری کے لئے کوئی دعا سکھلائی ہے تو آپ یقین مانیں اس بیماری کے لئے سب سے بہتر دعا وہی ہے جس کا تذکرہ جس میں اس بیماری کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے دعا کی ہو ایک بات دوسرے نمبر پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی کسی خاص بیماری کے بارے میں دعا ثابت نہ ہو تو پھر ہم ان دعاؤں کی طرف بھی دیکھیں گے جو دعائیں عام طور پر بیماریوں سے پناہ مانگنے کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے جیسے یہی حدیث جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی سننے ابی دعود اور مسند احمد وغیرہ کی اس میں چوتھی چیز جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی وہ کیا ہے وَمِن سَيِّئِ الْأَسْقَامِ ہر بری بیماری سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں آپ یہ بات یاد رکھیں نبی علیہ السلام نے خود اپنی زندگی میں یہ بات صاف کی ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت کے خریب ایسی ایسی بیماریاں جب زینہ عام ہوگا برائیاں عام ہوگی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسی ایسی بیماریاں بھی عام ہوگی جو تم نے اب تک سنی بھی نہیں ہے جن کا تذکرہ بھی تمہارے سامنے نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ ایسی بیماریاں بھی آئیں گی جن کے سلسلے میں خصوصی دعا ہو نہیں سکتی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے خاص دعا نہیں سکھلائی اس بیماری کے نام سے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی سکھائی ہوئی دعاوں میں ایسے عام کلمات ہیں جو بیماریوں میں ہر قسم کی بیماری سے پناہ مانگنے والی ہیں جیسے یہ دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا وَمِن سَيِّئِ الْأَسْقَامِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُدَامِ وَمِن سَيِّئِ الْأَسْقَامِ یہ دوسرے نمبر پر دعا ہے کہ ہم اور آپ یہ دعا کریں ایک تو ہوئی خاص دعا دوسری بیماری کے سلسلے میں عام دعا یہ بھی نہ ہو ہماری پریشانی مسئیبت بیماری کی نہ ہو یا جو مسئیبت ہمارے سامنے آئی ہے اس مسئیبت کے سلسلے میں خاص یا عام دعا نہ ہو تو پھر تیسرے درجے میں پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی وہ دعائیں آتی ہیں جن دعاؤں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے شر سے مطلق ہر قسم کے شر سے پناہ کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے یعنی وہ بیماری کے ساتھ خاص نہیں تجارت میں نقصان کے ساتھ خاص نہیں وہ جو ہے گھرے لو پریشانیوں کے ساتھ خاص نہیں وہ ملی قومی مسائل کے ساتھ پر خاص نہیں بلکہ ہر قسم کے نقصان کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے جس میں اللہ کے نبی نے ہر قسم کے شر سے پناہ مانگنے کی بات کہی ہے یہ تیسرے دنبر پر دعائیں آتی ہیں یہ جو دعائیں ہیں ایسی دعائیں بہت ساری ہیں ایسی دعائیں بہت ساری ہیں اور ان دعاؤں میں سے میں آپ کے سامنے دو یا تین دعائیں آپ کے سامنے ذکر کر دوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ اللہ ذی لا يضرم عسمه شیئن فی الارض ولا فی السمائی وہو السمیع العلیم یہ دعا صبح میں تین مرتبہ کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے تو شام تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائے گی اور شام میں اگر کوئی بندہ یہ پڑھ لیتا ہے تین مرتبہ تو صبح تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی کتنی عظیم بات اللہ کے نبی نے سکھائی بسم اللہ الذی لا يضرم عسمه شیئن فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم دوسری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی بندہ اگر کسی جگہ پڑھاؤ ڈالتا ہے کسی جگہ رکھتا ہے اور چونکہ پرانے زمانے میں لوگ سفر بہت کرتے تھے اور دورانے سفر کسی بھی جنگل و بیابان میں خیمہ لگا کر لوگ قیام کرتے تھے تو اس مناسبت سے اللہ کے نبی نے کہا کہ جب کوئی آدمی کہیں پڑھاؤ ڈالے کہیں قیام کرنے کے لئے اترے اور وہاں اگر کوئی بندہ اترنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے اعوذ بکلمات اللہ تاماتی من شر ما خلق اگر یہ کلمات پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالی کے کلمات کے ذریعے اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہے من شر ما خلق ہر مخلوق کے شر سے وہ پناہ میں آ جاتا ہے ہر مخلوق کے شر سے وہ پناہ میں آ جاتا ہے ہر قسم کے مخلوق اور ہر قسم کے شر سے وہ اللہ تعالی کی پناہ میں آ جاتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس آدمی کو اس وقت تک جب تک وہ اس منزل مقام سے نکل نہ جائے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی رات میں مجھے بچھو نے ڈنک مار دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے یہ دعا پڑھی ہوتی تو یہ بچھو تمہارا کچھ نہ بگاڑتا تو اسلامی شریعت آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ شرعی سبب کے طور پر آپ ایسی دعاوں کا احتمام کریں یہ کار دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے کہ بندے کو صبح میں تین اور شام میں تین مرتبہ یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم عافینی فی بدنی اے اللہ تعالی میرے بدن کو عافیت میں رکھ اللہم عافینی فی سمعی اے اللہ تعالی میری سماعت کو عافیت میں رکھ اللہم عافینی فی بصری اے اللہ تعالی میری بصارت کو عافیت میں رکھ لا الہ الا انت یہ چار کلمات اللہم عافینی فی بدنی اللہم عافینی فی سمعی اللہم عافینی فی بصری لا الہ الا انت تین تین مرتبہ صبح میں اور شام میں اگر کوئی بندہ پڑے تو اللہ کے نبی کی سکھائی ہوئی یہ دعا ہے اب اس دعا میں معنی کے اعتبار سے دیکھیں آپ اپنے بدن میں اپنی سماعت اور اپنی بسارت کی عافیت اللہ تعالی سے طلب کر رہے ہیں تو ایسی دعاوں کا نمبر تیسرے نمبر پر آتا ہے کہ وہ عام دعائیں جو ہر قسم کے شر سے آپ کو بچانے کا ذریعہ بنتی ہیں تو ہم یہ بات یاد رکھیں کسی بھی بیماری سے یا کسی بھی مشکل صورتحال سے گزرتے ہوئے دعاؤں کی جب ہم بات کریں گے تو تین درجوں میں کسی ایک درجے میں وہ دعا ہم کو ملنی چاہیے یا تو سراحت کے ساتھ اس بیماری اس نقصان کا ذکر ہو یا پھر عمومی طور پر اس قسم کے نقصانات بیماری سے تجارت میں نقصان سے عام طور پر بات آئی ہو یا پھر یہ کہ بالکل مطلق ہر قسم کے شر سے بچنے کی دعا کی گئی ہو ایسی کوئی بھی دعا جو صحیح سنت سے ثابت ہو ہم کو اس کے پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے اور چلتے چلتے یہ بات بھی میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ ان دعاؤں کے ظاہری الفاظ سے کوئی آدمی اس دھوکے میں نہ آئے کہ میں صرف یہ دعا پڑھ لوں گا دوسرے سارے اسباب کی پرواہ نہیں کروں گا تو چلے گا نہیں اسلام آپ کو یہ کہتا ہے کہ ظاہری اسباب جو بھی ہیں آپ ان کو اختیار کرتے ہوئے ان دعاؤں کا احتمام کرے اور آخری بات گفتگو ختم کرنے سے پہلے یہ بھی کہنا چاہوں گا پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑی پیاری بات بتائی ہے اور وہ بات یہ ہے سننے ترمیدی ابن ماجہ وغیرہ کی روایت میں اللہ کے نبی اسعہ السلام سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی مصیبت زدہ انسان کو کسی پریشانی میں مبتلا انسان کو کسی بیماری میں مبتلا انسان کو اگر دیکھے اور اس کو دیکھنے کے بعد یہ دعا پڑے کہ الحمدللہ اللذی عافانی مم مبتلاک بھی وفضلنی علا کثیر ممن خلق تفضیلا کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس بیماری اس تکلیف سے عافیت میں رکھا جس میں تجھے مبتلا کیا ہے یہ اس کو سنانے کے لیے نہیں ہے آپ کے پڑھنے کے لیے سامنے والے کو سنا کر اسے جو ایک طرح کا تنز نہیں یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر کا اظہار ہے اپنے آپ میں پڑھنے کی دعا ہے وفضلنی علا کثیر ممن خلق تفضیلا اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سارے لوگوں پر مجھے اللہ تعالیٰ نے فضیلت اتا کی یہ دعا اگر کوئی پڑھ لیتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو سامنے والا جس بیماری میں مبتلا ہے اس بیماری سے آپ بچا لیے جائیں گے جس تکلیف میں مبتلا ہے اس تکلیف سے آپ محفوظ کر دیے جائیں گے اس لیے ہمیشہ جب بھی کسی بیمار کو دیکھیں یا اس بیمار کا تذکرہ سنیں تو آپ یہ دعا پڑھیں یہ دعا اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے تو آج کی اس گفتگو میں ذرا لمبی ہوئی گفتگو لیکن ضروری تھی کہ ہم اس بات کو یاد رکھیں توقل اللہ پر ہوتا ہے ہم قونی اور قدری دنیاوی سبب بھی اختیار کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے ہم شرعی سبب بھی اختیار کرتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے ہم دونوں طرح کے سبب اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور شرعی اسباب میں مستند اور مسنون دعاوں پر ہم توجہ دیتے ہیں نہ یہ کہ ادھر ادھر کے وظائف یا بے سند وظائف سے زیادہ بے سند وظائف یا جو ہے غیر مستند دعاوں کی طرف ہم توجہ دیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ہر شر و فساد اور ہر قسم کے مرض سے محفوظ رکھیں اللہ تعالیٰ ان شرعی اسباب کو اختیار کرنے کے توفیق عطا فرمائیں آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ